بسم اللہ الرحمن الرحیم مذہبی پالیسی کو ڈسکس کرنا ہے تو اکبر کا جو بچپن تھا وہ مذہبی ماحول میں گزرا اب سب سے پہلے ہم اس کے بچپن کی بات کرتے ہیں کہ بچپن جو ہے اس کا مذہبی ماحول میں گزرا اس کے بعد وہ جو ہے وہ بہت زیادہ پریزگار تھا صبح اٹھتا تھا نماز پڑھتا تھا تحجد گزار تھا ایک راست خلقیدہ مسلمان تھا اور صبح صویر اٹھتا نماز سے فارع ہو کر بلکہ نماز سے پہلے وہ اپنے تحجد ادا کرتا اس کے بعد نماز نماز کے بعد درد وظائف کرتا رہتا تو پانچوں وقت کا جو ہے وہ بابند تھا نماز کا مذہب ہے کہ جو مذہب سے ریلیڑ جو چیزیں تھی ان کو کرتا تھا یعنی عبادت کیا کرتا تھا ٹھیک ہے جی اور راسخ العقیدہ یعنی پختہ عقیدہ جو اس کا تھا ٹھیک ہے جی عبادت کو ظاہر تھا اور اس کا عقیدہ پختہ تھا وہ پانچ وقت کی نماز ادا کرتا صبح صویرے اٹھ کر تحجد ورد وظائف نماز قرآن مجید کی تلاوہ سے سارا کچھ کرتا تھا اس کے علاوہ جو اس کو بزرگوں سے کافی زیادہ لگاؤ تھا جو مذہبی لوگ تھے ٹھیک ہے جی جن کا مذہب سے بہت زیادہ گہرا رشتہ تھا جو مذہب کو فقیت دیتے تھے جس طریقے سے آپ اولیاء اللہ دیکھ سکتے ہیں ولی اللہ دیکھ سکتے ہیں تو اس وقت جو سب سے زیادہ جن کے ساتھ ان کو لگاؤ تھا وہ تھے مہین الدین چشتی اجمیری ٹھیک ہے جی ان کو جو زیادہ لگاؤ تھا یا آپ مرشد سمجھ لیں وہ تھے مہین الدین چشتی ٹھیک ہے جی اجمیری ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ جو اس کا تھا وہ گہرا لگاؤ تھا اکبر کو مہین الدین چشتی اجمیری سے گہرا لگاؤ تھا وہ ان کے مزار کی زہرت کے لیے بھی جایا کرتا تھا ٹھیک ہے جی اس سے شیخ سلیم کے ساتھ بہت عقیدت تھی ٹھیک ہے جی جو ان کے آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ان کے مرشد تھے وہ تھے شیخ سلیم شیخ سلیم جو ہے وہ ان کے مرشد تھے تو ان کے ساتھ ان کی بہت زیادہ عقیدت تھی صوفیاء کے ساتھ لگاؤ نے کی وجہ سے اکبر نے فتح پر سیکری میں عبادت خانہ ایک قائم کیا فتح پر سیکری میں ٹھیک ہے جی اس نے ایک عبادت خانہ اس نے کہاں قائم کیا جی فتح پر سیکری میں فتح پر سیکری کے اندر اس نے اپنے بزرگوں کے ساتھ لگاؤ کی وجہ سے اس نے ایک عبادت خانہ جو ہے وہ قائم کیا اور ایک عمارت جو ہے وہ تعمیر کروائی جہاں نماز جمعہ کے بعد یہاں اس کا مقصد کیا تھا اس عبادت خانے کا کہ یہاں پہ عبادت کی جائے اور یہاں پہ ساتھ میں بیٹھ کر جو ہے وہ عدوی محفلیں بھی کی جائیں مذہب کے مطالق جو ہے وہ آگاہی حاصل کی جائیں تو عبادت خانہ جو اس نے قائم کیا اس میں جمعہ کی نماز کے بعد محفل ہوئی تھی ٹھیک ہے جی یہاں پہ مل بیٹھ کر مختلف علماء کو جو ہے وہ سنا جاتا تاکہ ہمیں مسائل کی سمجھ مختلف مسائل پر گفتگو کی جاتی تھی اس محفل کے اندر سیکھے جی اور محفل جو علمی جو علمی بیسے ہیں وہ کی جاتی تھی بیسوں پر وہ بات ہوتی تھی اور اکبر بادشاہ جب یہ مسائل یہاں پہ چھڑے دیکھیں یہاں پہ جب محفل ہوتی تھی اور محفل کا جو تھا کہ یہاں پہ مذہب کے مطالق جو ہے وہ آگاہی حاصل کی جائے لیکن یہاں پر جب زیادہ اس نے محفل کرائیں تو کیا ہوا کہ مختلف عقیدہ کے لوگ مختلف مسائلک کے لوگ جب اکٹھے ہوئے تو ان کے اندر ایک جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو باتیں تھی اس کو دیکھ کر اکبر جو ہے وہ بدزان ہو جاتا ہے اکبر کی بدزان ہونے کی وجہ جو آپ سمجھ لیں کہ اکبر بدزان کیسے ہوا یہ سوال آسکتا ہے کہ اکبر بدزان کیسے ہوا تو جب وہ محفل میں بیٹھے کرتا تھا تو محفل میں مختلف طرح کے جو علماء آتی تھے تو وہ آپ اس میں جب مسالک کی بنیاد پر جو وہ کرتے تھے تو اس وجہ سے جو ہے وہ اکبر بدزان ہو گیا مسالک پر جو بات ہوتی تھی مسالک کے حوالے سے ٹھیک ہے جی مختلف افتگو جب کی جاتی تو اس میں اکبر جو ہے وہ اس کو دیکھ کر جو ہے وہ بدزان ہو جاتا ہے اس کے بعد اکبر نے مختلف مذائب کے لوگوں کو بولا اب جب یہاں پہ وہ بدزان ہو گیا ٹھیک ہے جی جب لڑائی جھگڑے ہوئی ہے دوسری کے بات کو نہیں ماننا تو یہاں پہ جب اس نے سمجھا کہ آپ یہ دیکھیں یہ سچا مذہب ہے اس میں یہ کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ زیادہ جو ہے وہ اس کے اندر انوالک تھا تو اس کو ایک جب مسالک کے بنیاد پر جب ایک دوسری کے ساتھ چپکلش ہوئی تو اسے یہ اچھا نہیں لگا اس کے بعد اس نے کیا کیا مختلف مذہب کے لوگوں کو بولایا مختلف مذہب کے لوگوں کو دعوت اب اس نے مختلف مذہب کے لوگوں کو جس میں پارسی تھے اس کے بعد عیسائی تھے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہندو رانماء تھے مسلمان تھے سارے لوگ جب یہاں پر آئے ٹھیک ہے مختلف لوگ مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والے جب یہاں پر آئے تو کیا ہوا کہ ان لوگوں کی ڈسکشن کو ان کی جو بات چیت تھی اکبر نے غور سے سنا اکبر نے غور سے سنا مگر کیا ہوا کہ اکبر کو پھر بھی سکون مجسر نہ ہوا سکون نہ ملا ٹھیک ہے جی اس کو سکون مجسر نہ آیا اس نے مختلف مذہب کے لوگوں کو جب سنا اور اسے یہ لگا اس نے ایک بات اس میں سے سیکھی اس نے کہا کہ یہ تمام جو مذہب ہیں ٹھیک ہے جی تمام مذہب کے اندر اچھی باتیں بھی موجود ہیں ٹھیک ہے جی تو اس نے یہ سوچا اب یہاں پہ اس نے جو اپنا یہ تمام لوگوں سے تمام مذہب کے لوگوں کو سننے کے بعد جو اس نے فیصلہ کیا اس کا فیصلہ کیا تھا اس کا فیصلہ یہ تھا کہ مختلف مذہب کو جب میں نے سنا تو ان لوگوں سے یہ پتا چلا کہ تمام مذہب کے اندر کچھ نہ کچھ اچھی باتیں ضرور ہیں تو کیوں نہ میں ان تمام مذہب سے جو اچھی اچھی باتیں ہیں وہ نکال اور ایک نیا مذہب بنا لوں ٹھیک ہے جی انہیں کیا کیا تمام مذہب سے اچھی باتیں یا اچھے پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں اچھے نقاط لے کر ایک نیا مذہب بنا لوں اب اکبر نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں مختلف مذہب سے جو اچھی اچھی باتیں ہیں ان کو لے کر جو ہے وہ ایک نیا مذہب جو ہے وہ بنا لوں اب کیا ہوا کہ اکبر نے علماء جو تھے کہ سیاسی امور میں عمل دخل شروع کرتی ٹھیک ہے سترہ سو یا پندرہ سو جواسی علماء کے کاموں میں مداخل اب اکبر نے جب یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے ایک نیا مذہب بنانا ہے اب اس نے اپنے مذہب کو بنانے کیلئے اس نے کیا شروع کیا سب سے پہلے علماء کے کاموں میں مداخلہ شروع کر دی اب اس نے یہ کام سب سے پہلے اس نے کیا پندرہ سو نواز یہاں سے اس نے اس کا آغاز کیا مداخلہ شروع کر دی علماء کرام کے وہاں پر اس نے یہ کیا کہ فتح پر سکری کے اندر فتح پر سکری وہاں پر جو آلم تھا جو خطوہ دے رہا تھا آلم کو جو ہے وہ ممبر سے ہٹا کر خود خطوے کے لئے بیٹھ گیا اب اس نے کہا میں خطوہ دوں گا اس عالم کو اس نے وہاں سے ہٹا دیا ممبر سے ہٹا کر خود خطوے کے لئے بیٹھ جاتا ہے اور اس اقدام کا مقصد یہ تھا کہ اکبر اپنی مذہبی حصیت منوا سکیں اس سارے کام کا جو مقصد تھا وہ ایک ہی تھا کہ وہ اپنی مذہبی احسیت منوا سکیں ٹھیک ہے مذہبی احسیت منوانا اس کا مدہ تھا اس بات کو کرنے کے اب یہاں پر اس نے ایک دستاویز دیار کی کہ اکبر کو علماء پر برطری آسلیں اس نے دستاویز دیار کی جس پر بہت سے علماء نے سائن کر دیئے اس کو دستخط اس پر کر لیئے اور اس کو خلاصہ یہ تھا مذہبی مذہبی عمور میں مجھو دستاویز تھی کہ مذہبی عمور کے اندر بادشاہ کا فیصلہ ختمی ہوگا یہاں پر ایک دستاویز تیار ہوتی ہے اور دستاویز پر کیا لکھا ہوتا ہے کہ مذہبی معاملات میں بادشاہ کا فیصلہ ہتمی ہوگا ہتمی میں آخری ہوگا وہی فیصلہ ماننے کے قابل ہوگا اب اس دستاویز پر علماء کرام نے دستخط کر دیئے اور اکبر کو ایک مجتحد متلق کی حصیت حاصل ہوگئی اور مجتحد وقت بننے کے بعد جو ہے وہ اکبر نے اس نے تمام مذاہب برسغیر پاک و ہند میں مختلف حصولوں کو یکجہ کر کے تمام مذاہب کے جو اچھے حصول تھے جو اچھی بات تھے اس کو لگیں تمام کو یکجہ کر کے اس نے ایک نیا دین بنایا نیا دین کس نام سے دین الہی دین الہی کے نام سے نیا دین جو ہے وہ من گھڑت دین اس نے بنا لیا اب اس دین کے اندر کیا چیز دین سب سے پہلے جو اس دین میں داخل ہوتا اکبر کے دین میں دین الہی میں تو سب سے پہلے اس کے لئے ضروری تھا کہ وہ عید سب پہلی بات عید لیتا کس بات تھا کہ میری جان میرا مال میری عزت میری عبرو سب جو ہے وہ قربان ٹھیک ہے جی بات شاہ کے لئے ساری چیزیں میری عزت مال جان عزت عبرو سب کچھ جو ہے وہ بات شاہ کے لئے اور میں اس سے پیچھے نہیں اٹھوں گا یہ اہد لیا جاتا تھا دوسری جو بات ہے کہ اس میں بہت ساری رسومات کو شامل کیا گیا رسومات کیا تھی ٹھیک ہے جی کہ ایک تو گائے کا گوشت نہیں کھانا گائے کے گوشت کی ممانت اس میں گائے جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان ہونے کناتے ہم لوگ جو ہے وہ گائے کا گوشت کھاتے ہیں اور ہندو مات میں یہ چیز نہیں ہے ہندو مات اس کو گاؤ مات کہتے ہیں تو یہاں پہ اکبر نے جو چیز شروع کی کہ گائے کا گوشت وہ نہیں کھانا آگ کا اعترام کرنا آگ دوسری چیز آگ کا اعترام یہ ساری چیزیں مسلمانوں خلاف جا رہی ہیں کیونکہ اکبر کو مفادات تھے ہندو مات سے اس کی وجہ سے ان کے ساتھ تعلقات قائم کرنے تھے وہاں سے شادیاں بھی کتیں تو وہاں پہ وہی چیزیں وہ ڈاب کر رہا ہے گائے کی گوشت کی ممانت کی اکبر نے آپ کا اعترام کرنے کہا کہا اور آخری چیز کہ بادشاہ کو سجدہ تعظیمی کرنا ہوگا بادشاہ کو سجدہ تعظیمی تعظیمی سجدہ بادشاہ کو کرنا ہوگا جو بھی اس مذہب کے اندر آئے کم اب اس طرح اکبر نے ایک مطلق اعلان کی حسیت سے جہاں دوسری قوت کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہا وہاں پہ علماء کی حسیت اور اخترات کو بھی ختم کرنے کی بہت اس نے کوشش کی اور دمام تر اخترات اپنے پاس رکھ لیے اور اس طرح خوشحامدی درباریوں نے بھی دین الائی کو قبول کر لیا دین الائی کو قبول کر لیا اور یہاں پہ اس وقت جو مشہور عالم تھے عالم شیخ مبارک جو مشہور عالم اس وقت تھے وہ تھے شیخ مبارک شیخ مبارک کے جو بیٹے تھے ایک تھا ابو الفضل فیضی ابو الفضل فیضی اور جو دوسرے بیٹے تھے ایک ابو الفضل ہے اور دوسرا فیضی ہے یہ دو بیٹے تھے شیخ مبارک کے انہوں نے دین الائی اکبر نے ایک نیا دین بنایا تھا انہوں نے تبلیغ شروع کر دی اس پہ کام کرنا شروع کر دیا اس کے ترویج میں کردار ادا کیا کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ایک حسینیت کی دروت تھی لیکن اس وقت کے لوگ بادشاہ سے ڈرتے تھے اور انہوں نے آگے سرنٹ کر دیا جو کوئی بادشاہ کہے گا ہم وہ ہی کریں گے تو یہ چیزیں یہاں بیچار رہی تھی حسینیت وہ آپے نہ تھی تو یہ کیا ہوا کہ دین الائی کا ساتھ دینے لگے علماء اکرام بھی علماء اکرام کے بیٹے بھی شیخ مبارک کے بیٹے اب الفضل اور فیضی دونوں نے اس پہ بہت زیادہ کام کیا اس کی ترویج کے لئے اشاعت کے لئے کام شروع کر دیا اب یہ جو مذہب خاتمہ ہوگیا اکبر کی وفات کے ساتھ دین الہی کی بھی وفات ہوگئی یا خاتمہ ہوگیا تو یہ تھا سٹورل آپ کے ٹاپکس کو ریوائز کرتے ہیں آپ کو ذرا میں ہم بتا دوں اکبر کی جو مذہب پالیس تھی وہ بچپن میں وہ ایک مذہبی ماحول رکھتا تھا لیکن آپ کو بتا ہے کہ جب ایک شخص جو ہے وہ ایک چیز میں زیادہ انبول ہو جاتا ہے اور دیکھیں کہ مذہب جو ہے یا عشق جس کو آپ سمجھ لیں کہ کسی مذہب کے ساتھ آپ جب عشق ہوتا ہے آپ اس اب ڈعب کرتے محبت کرتے اس میں اقلی دلائل مانے جاتے بلکہ یہاں اس نے کیا کیا کہ جب عبادت گزار تھا راست عقید تھا تاجد گزار تھا مہین الدین جس اس کا گرہ لگاؤ تھا مرشد جو شیخ سلیم انہی کے نام بیٹے کا نام بھی رکھا تھا سیکری میں کہ عبادت کے ساتھ ہم یہاں پہ محافل بھی رکھیں اور کچھ سیکھیں دین کے بارے میں لیکن کیا ہوا کہ جب اس نے محافل رکھی تو اس کے اندر علماء اکرام جو اختلافات پائے جاتے تھے اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اکبر بادزان ہو جاتا ہے اکبر بادزان ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے کہ یہاں پہ مسئلہ ہے وہ یہ سوٹتا ہے پھر وہ تمام مذہب کے لوگوں کو اگھٹھا کرتا ہے جب اگھٹھا کرتا ہے تو تمام لوگ اپنی بات اپنا موقف بیان کرتے ہیں جب اس کو سنتا ہے توجہ کے ساتھ تو اس کو پھر بھی سکون نہیں ملتا وہ بات جو سمجھنا چاہتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتی اب اس نے کیا اس نے کہا کہ میں تمام مذہب کو میں نے سنا اور تمام کی کچھ باتیں ضرور اچھی ہیں لیکن مکمل وہ کسی پہ مجھے اعتماد نہیں ہے تو میں تمام مذہب سے چیدر چیدہ اور اچھی باتیں اچھے پوائنٹس ہیں وہ نکال کر ایک نیا مذہب بناؤں گا اس نے یہ فیصلہ کر لیا اب اس نے علماء اکرام کے کاموں میں مداخلت کرنا شروع کی اسی کے پیش نظر کے ایک نیا دین جو وہ بناؤں گا پندرہ سو نواسی میں یہاں بھی اس نے آغاز کیا اس کا یہ مداخلت کا پتپرسکری کے عالم کو ممبر سے اٹھا کر خود بیٹھ گیا اور خود بہ دیا اور یہ سب کچھ کیوں کیا تاکہ وہ اپنی مذہبی حصیت منوا سکے اب دستویز اس نے اکتیار کی ہوئی تھی دستویز اس نے پیش کی اور اس میں مذہبی معاملات مبادشاہ کا فیصلہ حتمی لکھا ہوتا کہ اور یہ تھا پندرہ سو بیاسی یہاں پھر لکھنا بھولیا پندرہ سو بیاسی میں اس نے ایک نیا دین شروع کیا اور اس دین کے مطابق سب سے پہلے ایک بندے سے عید لیا جاتا تھا جو بھی اس دین کے اندر آتا تھا کہ تمام عزت مال عزت عبرو سب کچھ سارا مال بادشاہ کے لی ہیں اور سجدہ تعظیمی کرے گا سجدہ کرے گا بادشاہ تو تمام باتیں تمام جو ہے وہ تیہ کر لی گئیں اور وہاں پہ جو لوگ تھے ٹھیک ہے علماء کرام بھی تھے انہوں نے بھی اس کی تعاید شروع کر دی اور شیخ مبارک کے بیٹوں نے اس مذہب کے پرچار کیا اور اس کی ترویج کے لیے بہت زیادہ کام کیا اور اکبر جو ہے ان سے خوش ہوتا تھا ٹھیک ہے جی تو اکبر کی وفات کے ساتھ یہ دین اللہی کا خاتم ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ایک بات کرنا ضروری ہے کہ یہاں پہ اس کو ختم کرنے میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ کس کا ہے مجدد علف ثانی کا مجدد علف ثانی کا جو ہے وہ اہم کردار ہے اس کو دین اللہی کی کو ختم کرنے تو یہ تھا سٹونٹ آج کا ہمارا ٹاپک انشاءاللہ کل دوبارہ نیکس لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی جس میں ہم نے اکبر کے راجبودو کے ساتھ تعلقات بیان کرنے ہے تب تک کے لئے دیجئے اجازت اللہ حافظ